موسیقی 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 اس کے بعد اگلے سال کیا تام جاؤں کھڑا ہوگا جو ہے اوغانستان کے اندر کس کی حکومت آئے گی کس کی نہیں آئے گی اور پانیسان میں پنی ہوئی حکومت آئے گی آشاء وغانی کی بات دوبارہ حامد کردئی اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں ظلم خالیزات کے بڑے قریب رہے ہیں مگر کیا وہ فارمولا کامیات تھا نہیں تھا وہ مطلب ایک کوئی سر پیر نہیں ہے وہاں پر جو ہے وہ بنیازی طور پر مختلف جیسے دائش ہے جو میں نے کل بھی بات کی تھی تو اصل بات یہ کہ دائش تاربان کی گروپ بے شمار ہم نے جو پاکستان جو کر رہا ہے جو ریاست اپنے طور پر اپنی کہتا ہے کہ مکمل طور پر وہ چیخیں لوگ نکل رہی ہیں شور شرابہ یہ وہ کر کرا کے فارٹا کو لے لیا ساتھ زمام ہوا فارٹا کا اور بار لگ رہی ہے چیخ پکار اتنے سالوں سے ایسا آپ یہ دیکھیں کہ یہ بدماشیہ تھی کتی پس پسی مطلب اگر آپ نوٹ کریں نا یعنی ایک انقلاب ایک وہ ہماری لاشوں کے اوپر سے پتہ نہیں کیا کالبہ او ڈیم نہیں بننے دیں گے لاشوں کے اوپر بنے گا اچھا بائد ویسے معذر کے ساتھ اگر کچھ بدماشیہ کہ لاشوں پر بن بھی جائے تو کوئی مزاقہ نہیں ہے ٹیک ہے نا مطلب سیمرنیورنڈ کی بچت ہو جائے گی لیکن یہ ہوگا وہ ہوگا ایسے آ جائے گا ہماری وجہ سے پاکستان ہم یہ کتنا شعب سوچیں ایک کھٹ ڈالی ہوئی تھی جے تو وہ اوٹو کنیکشن ہوئی فاتا کا انزمام ہوا بارڈ لگ رہی ہے بارڈ کے ساتھ یہ سارے معاملات پر ساتھ اور پرابلم میں آپ کو اوورال پکچر بتاتا ہوں کیونکہ کل ایک ملاقات بھی بڑی عام ہے جو لاہر میں ہونے جاری گئے جے ازرکل زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب میرے نے شیال کہ کوئی سیاسی پہلو ہوگا یا ہونا چاہیے اس کا اور اس وقت شاید مناسب ہاں نہیں اس وقت مناسب بھی نہیں ہے لیکن ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ آج مختلف شخصیات ملی ہیں نواز شریف صاحب سے تازیت بھی کی ہے انہوں نے کل بھی ملاقات ہوئی ہے جی لیکن نواز شریف صاحب کل جنازے میں تشریف لائے جب بیگم کنسیم نواز صاحبہ کے تو وہاں پر ایک بات جو ہے اس کا نواز شریف صاحب نے اپنی باڈی لینگویج جو تھی ان کی باڈی لینگویج سے انہوں نے ایک تاثر دیا اور وہ تاثر یہ تھا کہ ایک تو جو شخصیات جنازے میں آئیں تھیں نیا نواز شریف صاحب نے ان سے ملنا مناسب نہیں سمجھا بہت سی شخصیات آئیں تھیں وہاں پہ اس میں پی ٹی آئی کے بھی لوگ تھے پیپلز پارٹی کا ڈیلیگیشن بھی تھا اس میں جماعت اسلامی کے لوگ بھی تھے اور چاری شجاہ سزین صاحب بھی تھے پرویز علی صاحب بھی تھے ٹھیک ہے اور تمام شخصیات تمام شخصیات تھی لیکن میاں نواز شریف صاحب نے دو وہاں جو ایک بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ پہلے دن تو میاں نواز شریف صاحب آئے باہر اور ان کی تصاویر آئیں کہ جس میں ان کا وزن بھی کم نظر آ رہا ہے اور باقی ساری تو میاں نواز شریف صاحب کے وہ ایک الگ میاں صاحب کا یعنی آپ کو باڈی لینگویج میاں صاحب کی الگ نظر آ رہی ہے لیکن اس کے بعد چوبیت سنٹے کے بعد میاں صاحب کی جو باڈی لینگویج ہے وہ ایک الگ انداز میں سامنے آتی ہے اس میں میاں نواز شریف صاحب نکلتے ہیں خود جاتے ہیں شریف میڈیکل سٹی کمپلیکس میں جگہ دیکھتے ہیں تطویم کی اس کے بعد وہ میاں نواز شریف خود کار ڈرائیو کر رہے ہیں فرنٹ انہیں ڈرائیونگ سٹ پر خود بیٹھے ہیں ساتھ مولانا تاری جمیل صاحب بیٹھے ہیں پیچھے شہباز شہباز یعنی میاں صاحب نے یہ ایک طرح سے یعنی آپ ہوتا ہے نا کہ دیکھیں کہ آئم ان کنٹرول پرکل ایک منزبوت اور اس میں اسی طرح سے جو باقی شخصیات تھی انہوں نے ان سے ملنا پسند نہیں کیا باقی جو شخصیات وہاں پہ آئی ہوئی تھی ان سے انہوں نے ملنا پسند نہیں کیا مجھے چوئی شہاب صاحب سے باقی جو تھے جماعت اسلامی کا مجھے نہیں بتا کہ الگرہ ڈیلیکیشن مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے ہیں لیکن بارال وہ ابھی شاید آفتر مینگل صاحب کی ملاقات ہو رہی تھی وہ خبریں ہیں لیکن ایس سچ جو ہوتا ہے نا کہ آپ کچھ باہر کی صفیح وغیرہ ملیں لیکن میاں صاحب نے وہاں پر ایک تو بدنظمی تھی بہت زیادہ ہو گئی لوگ بھی میں سمجھ نہیں آتا کہ ایسے مدرے پہ نعرے بازی یا سیلفیز ہتار رہے ہیں لوگ مطلب بعض دفعہ حجوم بھی جو ہے نا وہ بھی عجیب قسم تھا تو ہو سکتا یہ وجہ ہو اب وہ مضبوط اگر لگیا ہے بلکل بلکل اور اس میں سیاسی نعرے بازی بھی ہوئی آداروں کے خلاف بھی نعرے لگے آداروں کے خلاف بھی نعرے لگے اور سیاسی نعرے بازی بھی ہوئی اور جو کے مناسب نہیں تھی اب مجھے نہیں میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی کسی مسلم ڈیپ کے کسی رہنمہ کی اداعیت پہ ہوا لیکن بہرحال اس جلسے میں نعرے بازی بھی ہوئی تھی سیاسی نعرے بازی آجا اور وہ نعرے بازی بھی ہوئی تھی جو ریاست کے خلاف نعرے بازی ہوتی اب اس کو ان کو روکا کیوں نہیں جا رہا تھا روکا کیوں نہیں گیا یہ میں نہیں جانتا لیکن بہرحال وہ نعرے بازی ایک بڑے حصے میں ہوتی رہی اور یہ وجہ تھی غالباً کہ وہاں پہ اللہ کا شکہ رہا ہے بہرحال خیریت سے کوئی سیکیورٹی کے مسائل نہیں پیدا ہوئے کوئی اتنی بھگدر نہیں مجھے لیکن یہ سارے معاملات ہوتا ہے اصل جو باتیں میاں نواشی صاحب نے اپنے آپ کو دوبارہ اثر کرنے کوشش کی اب چونکہ بیگم صاحبہ نہیں ہے بیگم قصرم نواز صاحبہ تو مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ اس میں اب مزید ان کا جو بیانی ہے وہ مزید ہمیں آجائے گا میاں نواز صاحب پر ایک بات میں آپ کو ذرا بتاؤں ذرا اس کو اس کو سمجھیں اس بات کو جو میں بتا رہا میری ناظرین سے بھی گزاری سے اس بات کو سمجھیں ایک بات تو یہ ہے کہ امران خان کی حکومت آج دوپٹر آسین صاحب نے شاید کہا ہے کہ کچھ پتہ نہیں انہوں نے کوئی بیان دی ہے کہ شاید امران خان صاحب کی حکومت مدد پوری کرے یا نہ کرے اچھا اس کا تو کچھ کوئی علم نہیں کہ مدد پوری کریں گی امران خان صاحب کی حکومت یا نہ کرے لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ پورا دھانچہ گر رہا ہے ایک پورا دھانچہ ایک پورا سسٹم گر رہا ہے اور اس سسٹم کو گرنے میں جو بدماشیہ ہے وہ آخر میں ان کے پاس صرف ایک چیز رہ گئی ہے کہ وہ ہوا میں پھو جڑی ہیں چھوڑتا رہے ہیں کہ ہماری کوئی ڈیل ہو رہی ہے ہمارا کوئی این آر ہو رہا ہے لیکن اب لوگ ہسنے لگیں ایک دار صاحب یہ بات بسکس بھی تو ہو رہی ہے جو کہتا ہے میری ڈیل ہو رہی ہے میرا این آر ہو رہا ہے دیکھیں نا اب مطلب آپ کے سامنے یہ زرداری صاحب کے معاملات دیکھیں نا آپ کے سامنے ہی ہے نا زرداری صاحب مطلب اسیمبلی میں آئے تھا اسیمبلی میں وہ کیوں آئے اسیمبلی میں وہ بیٹھ گئے آکے اور ساتھ بلاول بھی بیٹھ گئے کیوں گٹھے مطلب وہ صدر ہیں پاکستان کے دیکھیں نا میں نے پہلے بھی کہا تھا کیوں بیٹھے اور بیٹھ گئے آکے اور انہوں نے اپنے کاؤزہ جمع کروا دیئے اساسے اور اساسوں کا وہ کیس آ گیا اور بچ میں این آر ہو اور این آر ہو کے ساتھ ہی منی لانڈنگ پیر سے پیر کو ان کی پیشی ہے اور وہ سارے مسئلے مسائل کھڑے ہو گئے اور کس نے مطلب سارا کر کر آکے بلوشتان حکومت گر گئی چیئرمن سینٹ ہمارا ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا آپ دار مجموعی پکچر دیکھیں ملک کی اگر مجموعی پکچر ایک طرح ساکھو سینٹ میں پیپلز پارٹی نظر آری باقی تین سو تین سو پتلاب ہوگی یہ پیپلز پارٹی دیکھیں اور جو وقت مقرر آئے گا تو آپ کو بتا چلے گا کہ سینٹ میں جو سینٹرز بیٹھے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ کس طرف جاتے ہیں ان میں سے اکثری 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 طرف جاتی ہے یہ وقت مقررہ پہ زردادی صاحب کرتے ہیں ہمارا کام میں بتا زردادی صاحب کو اندازہ ہوگا کہ ان کی وہ کیا پوزیشن اکتیار کرتے ہیں جو پیپلز پارٹی کے سینٹرز جو پیپلز پارٹی ہیں اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ تین ایک طرف زیادہ آگئی سیٹیں ہیں لیکن تین سوبوں سے پیپلز پارٹی تقریبا بڑے بڑے ان کے اینما یا تو ہار گئے یا وہ آنے والے جنوں میں بری طرح سے شکنجے میں آنے والے ہیں مختلف سکینجلز کے کرپشن یہ وہ سارا اب اس صورتحال میں واحد چیز یہ رہ گئی ہے واحد چیز کہ این ارو کی بات ہو اچھا مسلم لی نواز کے ساتھ کیا صورتحال ہے پہلے میں مسلم لی نواز کی آپ کو اس طلب داؤں کسی قسم کا این ارو نہیں ہونے جا رہا این ارو تو آپ بلکل اس طرح بھول جائیں کہ این ارو یا کوئی یہ ہاں مطلب کوئی اللہ قالہ طبیعت صحیح رکھے میاں نواز شریف صاحب کی لیکن اگر میاں نواز شریف صاحب ابھی وہ نیب کے اندر وہ بات چل رہی ہے کہ دو ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ مختلف ججز صاحبان کی بیان آتا رہے ہیں وہ دو دو رکنی بینچ ہے اب دو رکنی بینچ میں فرض کریں دو ججز صاحبان ایک فیصلہ دے دیں یا دو ججز صاحبان میں سے ایک ججز دوسرا فیصلہ دیں اور ایک مختلف فیصلہ دیں تو فیصلہ پھر تیسے ججز کے بعد جاتا ہے اور ریفری ججز ہوتا ہے مطلب اس طرح سے نہیں ہو جاتا کیونکہ دو بینچ ہیں دو ججزوں کے بینچ میں مطلب اگر اختلاف ہو جائے تو پھر تیسر ریفری ججز اور اس میں نیٹ چلی گئی ہے وہاں پہ سپریم کورٹ میں کہ جی ان کو رکھا جائے ہائی کورٹ کے خلاف کے اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جہاں تک آپریشن جا چکا ہے نا یہ آپریشن دو ردود کہلیں جو بھی کہنے بدماشر کو صاف کرنے والا یہ سے واپس نہیں ہو سکتا یہ واپس نہیں ہو سکتا یہ آگے بڑھے گا جو میں نے کل بھی بات کی تھی یہ واپس نہیں ہو سکتا میں ایک بار پھر یہ بات یہاں پہ کہہ رہا ہوں اور میں پھر اس بات کو کہ جو ایف آئی اے کے جو کے جو معاملات ہیں اور جو سپریم کورٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی معاملات چل رہے ہیں دیکھیں نواز شریف صاحب حکومت میں تھے نواز شریف صاحب ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے جب زرداری صاحب نے وہ کہا تقریب کی ایٹوں سے ایٹیں بجانے والی تو اس میں نواز شریف صاحب کی رضا مندی تھی یہ ہر ایک کو پتا ہے میں تو میں کم سے کم یہ بات بلکل کہتا رہا ہوں کہ مسلم پیپلز مسلم مومنٹ بات ہی ہے کہ اس میں احضامندی شامل تھی لیکن زرداری صاحب نے جب پلٹ کے دیکھا تو میاں نواز شریف صاحب موجود ہی نہیں تھے اور زرداری صاحب نے پھر ایک دفعہ کوشش بھی کی آباز شریف صاحب کی تازیت کے لیے اس کے لیے پر منع ہو گئے مدب وہ ایک تعلقات تعلق ہو گئے لیکن رابطے رہے عساق دار صاحب مستقل رابطوں میں تھے بیک دور سے اور باقی شخصیات بھی پھر صاحب کیا کل کوئی ایسا منظر دیکھ سکتا ہے میں آپ کو بتاؤں اکثر دیکھیں لوگ یہاں پہ ایک غلطی کر رہے ہیں بہت بڑی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب نے جب یہ بات کی تو میاں نواز شریف صاحب پیچھے ہٹ گئے لوگ یہ بات بھو جاتے ہیں کہ سب سے پہلے جو بات کی تھی میاں نواز شریف صاحب وہ کہتے ہیں زرداری صاحب کو دھکا دے رہی ہے میاں نواز شریف صاحب نے کہ تم یہ تقریر کرو اینٹوں سے اینٹوں والی اور زرداری صاحب اس میں دھبردود ہو گئے اور پھر اس کے وہ دینے اور آسکر دینے کہ وہ تقریر جو ہے وہ ان کو پیچھا کر رہی ہے جی اچھا تھوڑا سا کریڈٹ اس کو مجھے بھی جاتا ہے کیونکہ اگر میں منظور کاکہ کاکہ کر کے چھاپا نہ پڑھواتا تو اس کے نتیجے میں تقریر نہ ہوتی اسی کی ریکشن میں ہوئیتی ہے نا تقریر توتے ٹائن ٹائن کرتے ہیں بیٹھ کے اور پوری لسٹ ہے ہمارے پاس زرداری صاحب حالانکہ بڑے متعادل ہوتے ہیں گلتو گو میں اس دن زرداری صاحب پڑھ پڑھے کھل گئے وہ تقریر گلے میں اٹھکی ہوئی ہے اور وہ تقریر جو ہے وہ تو مضیب اسی دن ہوئی جب سندھ کی یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس سے پہلے ہی کاکے کا نام سننا تھا کسی نے ملک میں دنیا میں سننا تھا کہ کاکے نام کا کوئی آدمی وجود افتا ہے پوری دنیا میں نہیں پانچ سال دس سال حکومت میں سمجھلے ایک ملدور کاکہ کو آپ نے چھڑا نام اس پرگام میں آیا کاکہ 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 اور ٹک کر کے اس کے بعد زرداری صاحب میرے پاس لسٹیں ہیں اور انٹر سنیٹر اور تم ٹین میر پوسٹ ہیں وہ دینے اور آس کا دینے وہ معاملہ سنبھل نہیں رہے پہلے آپ نے کراچی کی صورت ایک حال کے حوالے سے ایک بات کی تھی اور کل وزیراعظم کراچی کا دورہ کریں گے جس میں یہ کوشش ہوتی رہی گی میں آپ سے بات ہی کر رہا ہوں کہ کوشش ہوتی رہی گی کوشش یہ ہوتی رہی گی اور میں نے جو بات کی تھی وہ میں اپنی اس بات سے قائم ہوں کیونکہ ایک کوشش ایسی ہو رہی ہے کہ کراچی کو ادم اس نے کام کا شکار بنائے جائے اور اس پر ڈانڈے جو ہیں کہیں سادت پار سے ملتے ہیں کیا اس ایشو کو بھی ڈسکس کیا جائے گا شاید ڈسکس کیا جائے شاید ڈسکس نہ کیا جائے کیونکہ تاجنوں سے ملاقات ہو رہی تاجنوں سے لائن آرڈر کا سیشن ہوگا وہاں پر کوئی ایسی شخصیات بھی ہوں گی جو ماضی کے اندر ایپ ایک سمیٹیوں میں بیٹھ کے مخبریاں کرتی رہی ہیں باہر بیٹھ کے ایسی تو ہوتا رہا ہے بیٹھے بیٹھے ٹک میسیج بھیجا ہے ایپ ایک سمیٹی کا جلاز ہو رہا ہے میسیج گیا وہاں سے کاکا بھاگو تمہارا نام ڈسکس ہو رہا ہے فلان تم بھاگو تم بھاگو بغائے بھی تو جاتا رہے تو اس طرح کی باتیں تو پبلک میں ڈسکس نہیں ہوتی اس طرح کی میٹنگز میں جاں بھی بیوروکریٹز بیٹھے ہیں اور بردماشیہ کا بھی کچھ حساب بیٹھا تو کیسے باتیں ڈسکس ہو سکتی ہیں لیکن یہ اصل بات ہے وہ بات یہ ہے کہ جو میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سیاسی دھانچہ گر رہا ہے جمہوریت نہیں جمہوریت اب نہیں جو کہہ رہے گی نظام گر رہا ہے پورا نظام گر رہا ہے کہ یہ جیسے شہباز شریف صاحب آنے والے دنوں میں ابھی شہباز شریف صاحب بہت گوڑی گوڑی نظر آ رہے ہیں لیکن شہباز شریف صاحب بھی آخر میں یعنی آخر سے مراجی ہے کہ کچھ عرشہ کے بعد نائلیت اور گریفتاری کی طرف جا رہے ہیں معاملہ یہ آج کی مانک ہوگا ایسے تو انہوں نے رکھے ہوگا یہ ایسے مدر انہوں نے آنا ہے موڈرل ٹاؤن تو نائلیت کے طرف یہ بھی جا رہے ہیں شہباز شریف صاحب بھی جا رہے ہیں اور یعنی پوری شریف فیملی جا رہی ہے اب اس کے بعد اور یہ عدالت کے ذریعے ہوگا ٹھیک ہے اور عدالت جو ہے میں نے کہا نا سیاست علاق ہے عدالت علاق ہے فوج علاق ہے سب اپنا لیکن چونکہ ایک فیصلے پر ایک بیانیت میں سب سارے تو سب ایک ہی بات کر رہے ہیں اچھا اور وہ یہ ہے کہ ملک کو ٹھیک ہونا چاہیے اور رول آف لوہ ہونا چاہیے اور یہ سارا ٹھیک ہے تو اب وصل اس میں کیا ہے کہ اب وہ دھانچہ جو گر رہا ہے اس دھانچے میں یعنی عمران فرم نے تو آپ دیکھیں نا کوئی اعتصاب یا کوئی وہ تو اپنی کہہ رہے ہیں کہ سادگی کی تحریک چلے گی ملک میں یہ ہوگا ایسے ہوگا اعتصاب کا کام اعتصاب کے ادارے کر رہے ہیں نیب نے پھر چھاپا مارا اچھا قومی ادارہ امراض قلب یہ بھی پیر کے دن پیش ہونے جا رہے ہیں جو سیاسی کہہ دی ہیں یہ انور مجید ان کا کیا ہونے کا ان کی ریپورٹیں پیش ہونے جا رہی ہیں بے شمال لوگ وعدہ ماہ بن چکے ہیں میں آپ کو بتاؤں اس قدر بڑی تعداد میں زرداری صاحب کے آس پاس کے موجود لوگ اور پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما اور باقی آپ سمجھ رہے ہیں کہ کاروباری شخصیات باقی لوگ پارٹنرز اتنی بڑی تعداد میں وعدہ ماہ بن چکے ہیں کہ زرداری صاحب کو شاید دوسر بات کا احساس بھی نہیں ہے اور اس کی وجہ سے یہ جو کیس ہے سارا یہ پورا کیس جیسے کہتے ہیں نا فٹ کیس یہ سٹارٹ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ یہ بلکل اس میں چیزیں ثبوت معاملہ جے ایٹی یہ سارا اور وہ سارا کا سارا جو ہے وہ جیسے میں نے پہلے بھی بات کی ناصر زرداری صاحب کو برکہ فریال تالپور صاحبہ کو اور اب جو معاملہ نظر آ رہے ہیں اس میں بلاول بھٹو صاحب کو جو میں نے کل بھی بات کی تھی کہ جنریشن نیکسٹ اس میں بلاول بھٹو جو سٹکیں اس دن جب عدالت میں گئے ہیں تو عدالت میں بات صحیح طرح سے شاید وکلا نہیں کر سکے یا بات یا پتہ نہیں بیانے حرفیہ کیسے جگہوں جمع کروا دیا یا وہ اساسے کیسے یہاں کسی نے غلط مشورہ دیا میں کہتا ہوں زرداری صاحب کو کوئی چوکلٹ کا ڈبا دکھے جاتا اور اس میں سے کل دو نکلتا ہے یہ جو کام ہوا ہے نا کہ زرداری صاحب نے اپنے کاؤزات جمع کروا دیا اور اسمبلی میں جا کے بیٹھ گئے اس کے نتیجے میں زرداری صاحب جو ہیں وہ ایک بری طرح سے آپ یقین کریں کہ یہ مجھے میرے بلکل نہیں جانتا کی مشورہ کس کا تھا کہ آپ اسیمبلی میں ھے زرداری صاحب نے جو کہ وزیر آظم بناmanas تھا اسیمبلی میں جانے کی ضرورت کیا تھی ڈالکول وزیر آظم بنایا تھا زرداری صاحب نے زرداری صاحب نے کوئی لیڈر آزاز اپوسیشن بنیاcé زرداری صاحب نے کسی دھکا گیا کہ آپ جا کے اسیمبلی میں لیکن اس چکر میں زرداری صاحب ایک ایم اینے بن گئے اور ایم اینے بن کے احساسے و احساسے لگ لیا اور پچھلی پیشیوں میں پچھلی ساماتی جتنی ہوئی ان میں کہا گیا ہے زدادی سب کی جہزادیں دکھیں اندر اور بھائر کی اور اس میں اس میں سارے کے سارے مسائل کھڑے ہونے جا رہے ہیں اور منیٹ ریل جس طرح مریم نواز کا کہ آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے آپ دیکھیں مریم نواز کے ساتھ سیبا کے ساتھ کیا مسئلہ تھا کہ آپ جو ہیں تو وہی وہ تو پھر ایک جانا پڑا نا وہ جائی ٹی کو ڈھونے پڑے ثبوت اور احساس ہو دیں یہاں تو بنا بنایں ثبوت موجود ہیں جب آپ انگور مجید صاحب کی کمپنی سے آئین علی کا ٹکٹ کٹ رہے ہیں اور بلاول ہاؤس کا ٹکٹ کٹ رہے ہیں بات میں پہلے سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا فٹ کیس ایک فٹ کیس بنا بنو کے آگے رکھ دی ہے سارا اور یہ شروع تھا تین سال پہلے جب حاجی آرون نکلے اور یہ ہوا اس کے بعد سے ایک ایک شخص کراچی میں جتنے یہ کنیکشنز اندر باہر دائیں بائیں اتنا مال مسال ہے اس میں جو اب میرے گزارش ہوگی اب اگر سن لیں پیپل پارٹی کیا تھا کہ سب سے زیادہ جو میرے خواہد سے مضبوط وکیل اگر اتارے ہیں تو وہ بلاول کے لیے اتارے ہیں کیونکہ بلاول بھی غالباً آنے والے کچھ حرصے میں ناہلیت اور سزا کی طرف بڑھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ کہ وہ کاغذات جو جمع کروئے ہیں نا جو کاغذات ہیں اگر آپ دیکھیں نا ان کاغذات کو رکھیں اور پھر آپ رکھیں ساتھ مریم مطلب ان سے بھی مریم سے بھی پوچھا گیا نا کہ آپ کے بعد اساسے کہاں سے آئیں تو انہوں نے تو کہا کہ انہوں نے تو لمبی ایک کہانی بنینا کتری سے زیادہ کتری سے زیادہ گلف سعودی عرب گیا تو سعودی نے تو ہوتو پہ ادھر آگیا ادھر سے ادھر آگیا ادھر سے ادھر بن گیا یہ تو یہاں پہ ایسے پڑھی ہوئے ہیں چیزیں ہیں کہ یہ زمینوں پہ کبزہ کیسے ہوا بلاولہ اس کے آس پاس یہ کیا ہوا وہ کیا ہوا یہ پیسے کان سے آئے وہ پیسے کان سے آئے اور ظاہر ہے کہ ایک بڑی جماعت کے ایک چیئر میں نے دو چیئر میں نے بلاولہ صاحب بھی ہیں اور زداری صاحب بھی ہیں تو ابھی سوال ہے کہ دونوں کے اوپر ناہلیت کی طوال اٹھکچی تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کون کرے گا اس کی پر سنبھال کے رکھئے گا پیپلز پارٹی کیا مستقبل ہوگا پیپلز پارٹی بڑی جماعت ہے پیپلز پارٹی بڑی جماعت ہے ملکی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسلمی نون کے ساتھ کیا ہوا ہے مسلمی نون حکومت میں رہتے رہتے ان کا دھوڑ دوز ہو گئے مکمل طور پر دیکھیں نا مطلب انقلاب اور چیزیں اور یہ اور وہ حکومت میں تھے وزیرات اب تو صورتحالیہ لگے اب تو مختلف صورتحال ہے اور وہ بیروکریسی اور آپ اپنے لڑائیں گے اور یہ کر دیں گے اور تالے لگ جائیں گے بیروکریٹس ہر تال پر چلے جائیں گے اور یہ ہو جائے گا کیا کچھ نہیں ہوا پیجھے چھے آٹھ میں آپ غورت ہو کریں بل آ رہے ہیں جناب عدالت کے افتہارات کم کر دیے جائیں گے فوج کے کر دیے جائیں گے یہ پلان کیا تھا درہا سوچیں جو پلان دھبردوس ہوا ہے سارا کا سارا اب اس کے نتیجے میں آنے والے جنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے آنے والے جنوں میں دیکھیں یہ پارٹیاں ان پارٹیوں کے دو بڑی پارٹیوں کے سربراہان جو ہیں سربراہان یعنی جیسے مریم نواز صاحب ہیں اے نہ رو اس کو چھوڑ دیں اب اے نہ رو اے نہ رو یہ پاکستان پیپرز پارٹی کی قیادت بھی نہیلیت اور سزاؤں کی طرف بڑھ رہی ہے تیزی سے اور ان کے مسائل کو بڑھانے میں بہت بڑا کردار میاں نواز شریف صاحب ہیں پھر زردائی صاحب تو مسئلت سے کام لیتے ہیں سیاسی ویل ڈیل کر لیا نواز شریف صاحب نے جو اسٹانس لیا ہے اس کے بعد نواز شریف صاحب نے کوئی قصر ہی نہیں چھوڑی کہ اب وہ یعنی اب نواز شریف صاحب نے ایسی ایک سیچوشن بنا دی ہے میں جو بات کہہ رہا تھا نا کہ نواز شریف یہ ایک تاثر ہمارے کئی ساتھی میڈیا پر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو زردائی صاحب کو اس بات کا دکھ ہے کہ انہوں نے اینٹوں سے اینٹوں کی تقریر کر دی اور نواز شریف صاحب کو پلٹ کے دیکھا تو نواز شریف صاحب ساتھ نہیں کر رہے تھے وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اس اینٹوں سے اینٹوں کی تقریر سے پہلے زردائی صاحب نے ایک تقریر کی تھی اور وہ کی تھی کہ یہ بلہ آپ یاد کریں یا ہم آپ مل کے آتے ہیں اور ہم آپ ساalsa خام کر رہے ہیں اور آپ میاں صاحب اور ایک بلہ جو ہے مطبق وہ انہوں نے بلہ دھو پی جاتا ہے ایک بلہ آتا ہے اور دھو پی جاتا ہے تو ہم اور آپ ساتھ ہیں میاں صاحب یاد کرے گےاز جو سلدادہ صاحب نے تکریف کی وہ بلے والے ذریع hookوں پہلے تھی بلہ جو ہے نا نواز شیزی صاحب یا وہ سلدادہ صاحب نے نواز شیزی صاحب کو دھکا دیا نواز شیز صاحب نے آگے سے ریورس دھکا ان کو دیا ایک دو دھکا دیتے دھاپ ہو گئے سارے کے سارے اچھا اب اسی بات ہی ہے کہ اب اس پورے صورتحال میں وہ ساتھی اتحساب کا پہیہ چل پڑا اور جب پہیہ چل پڑا اتحساب کا آپ دیکھیں آپ کے خیال سے وہاں پہ وہ ممپلی کے دانے دھونڈنے جا رہے ہیں یہ نویر کمبر کے بھائی جہاں پہ لگے ہوئے ہیں قومی ادارہ مرازے گئے ہیں پھر چاپا پڑا یہ وہی جگہ ہے ہسین لوائی صاحب جہاں مجید صاحب جہاں سارے سیاسی بیمار بیمار سب ادھری سب ادھری بڑے ہوتے ہیں اور ابھی وہ بوتل بھی نکل کے آنی ہے اس میں کیا تھا تو ایک بات ہی ہے بہت اصل بات ہی ہے میں بسے ایک جملہ فرمیٹ کروں تو یہ جتنا عرصہ ہے عمران خان صاحب کا عمران صاحب کی حکومت دو سال رہے چار سال رہے پانچ سال رہے جتنا عرصہ بھی ہے اس پورے عرصے میں یہ پورا کا پورا جو بدماشیہ کا سیٹپ ہے نا یہ گر جائے گا یا اس کے فیصلے ہو جائیں گے یا یہ گر جائے گا یا یہ جیلوں میں چلا جائے گا اس میں پیریک انصاف کے بھی لوگ ہوں گے اس میں بیوروکریٹس ہوں گے اس میں میڈیا کے لوگ ہوں گے میڈیا کے بھی لوگ اس میں بے شمار شخصیات ہوں گی کیونکہ وہ پورا جو نیکسس ہے نا پورا کا پورا نیکسس پورا کا پورا ایک سسٹم آپ سوچیں کہ اگر بڑی سیاسی جماعتوں کے بڑی ملک کی بڑی سیاسی جماعت کے تو پورے سربرا جو ناہل ہو گئے اس کے بعد جو شہباز شریف ہے ان کو مریم نہیں مانتی مریم ناہل ہو گئے ہیں وہ ان کے نہیں مانتی اب شہباز شریف بھی ناہل ہونے جا رہے ہیں تو مجھے بتائیں یہ سورچالہ پیوز بارڈی میں ہوتی ہے تو پیوز بارڈی میں کیا پہشن ہوگی پیوز بارڈی میں کیا پہشن ہوگی پیوز بارڈی میں کیا پہشن ہوں پیوز بارڈی میں کیا پہشن ہوں اگر یہ سنوٹ سبجھتے ہیں نازلین ہماری ساتھ رہی ہے welkom بک نازلین جی رابڈ صاحب آج شیف جسٹس صاحب نے کالاباغ ڈیم کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ عوام میں اگر یہچہتی ہو تو کالاباغ ڈیم بھی بنا سکتے ہیں اور دوسرا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیوز بارڈی کے قیادت کو اب ناہلیوں کا ان کو بھی بلکل اسی طرح جس طرح مسلم لیمون کے ساتھ ہوئے لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ ذرا زیادہ مطبع آپ سمجھنے کیونکہ سندھ میں تو بلکل ہی آپ سمجھنے میں قتل و غارت کی کیسی سی آر پی سی بہت ہے سندھ میں صرف کرپشن ہی نہیں ہے بلکہ جرائم کے معاملات بھی ہیں بہت سارے سندھ بینک کے ساتھ جوڑ دیا پر اس کے ساتھ اکاؤنٹ کو لے تو یہ اتنا بڑا گھپلا اور اس میں چونکہ منی بہت بڑی یعنی ار بہار روپے کی اس میں منی لانڈرنگ ہوئی ہے اب اس میں مجھے نہیں پتا کہ ثبوت کتنے ملیں لیکن یہ کھلتے جائیں گے کھلتے جائیں گے نکلتے جائیں گے نکلتے جائیں گے اور میں نے آپ سے کہا کہ بہت بڑی تازہ وادم آپ گواہ بن چکی ہے لوائی صاحب کوپریٹ کر رہے ہیں تحقیقاتی اداروں کے ساتھ اور انگر مجید کوپریٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ زیادہ کوپریٹ کر رہے ہیں اور باقی شخصیات درداری صاحب کے آس پاس کی بے شمال شخصیات کوپریٹ کر رہے ہیں اور بہت تابعی رہی ہیں اس سلسلے میں کہ شاید ان کی بچت ہو جائے گی لیکن ان کی بچت بھی نہیں ہوگی کیسے بچت ہوگی وادم آپ گواہوں کا تو کوئی اس پورے آپریشن دبردوس کے اندر کی کردار ہے ہی نہیں تو وہ اس لیے چکر میں کہ ہرہ کے وہ بسا جائیں گے وہ بسا جائیں گے اب مسئلہ یہ ہے سارا کہ اس میں کل کی میٹنگ جو ہے وہ مطلب اب مجھے نہیں پتا کہ وہ تازیت تو اس میں ہوگی لیکن اس کی کوئی ڈیلیونس نہیں ہے کیونکہ کل ہی پیلل ختم ہو رہا ہے اور ان کی طرح سے کوئی درخواست بھی نہیں دی گئی اور ریاستی معاملات ویسی ہی چل پڑے آگے دیکھیں نا آج بھی آج جو بات ہوئی ہے اچھا بہت ساری لوگ پوچھے نہیں یہ ڈیم کہاں سے آگے بیچ میں ملک کے معاملات کے اندر ڈیم کہاں سے آگے اچانک یہ کہاں سے آگے ہے ڈیم مطلب ملک میں تو کچھ اور ہو رہا تھا یہ ڈیم اس لیے آگے ہیں درمیان میں کہ اگلے چند سالوں کے اندر اگلے چند سالوں میں پاکستان کے اندر ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ پانی کا کہت پڑنے والا ہے وہ پاکستان جو کہ ایک ذریعت کا ملک تھا اور جو ہرہ بھرہ سرسر پاکستان آپ کو اسی کی دہائی کی شروع میں یا ستر میں نظر آتا تھا اب وہاں رہگستان آپ کو نظر آ رہے ہیں کیونکہ ایک تو بھارت کے ساتھ آپ کی کچیدگی اور پھر کشنگنگا یہ جو ڈیم آپ پر بن گیا اور پھر اس کے بعد پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک ریپورٹ ایسی بھی آئی جس میں کہا گیا کہ جن ملکوں میں جنگیں ہو رہی ہیں وہاں پر پانی کا نظام اتنا خراب ہے یعنی یمن میں یا شام میں یا غزہ کے اندر جتنا پاکستان میں خراب ہے آپ اندازہ لگائیں اور اگلے چند سالوں میں یعنی آپ سوچیں کہ اگلے چند سالوں میں کہت یعنی لڑائی یعنی ہوتا ہے کہ جنگ چھٹ جنگیں آج بھی جو بات ہو رہی تھی نا کہ سونے سے زیادہ پانی مینگی بات درست ہے کہ اگلے چند سالوں میں اگر ابھی نہ رکھیں کہ ہونڈی لیٹ ہو چکے ہیں بہت زیادہ اب اس کو ہمگامی بنیادوں پر آپ نے دیم سے نہیں بنائے تو آپ جو ہیں وہ شدید مشکلات سے جگہ رہے ہیں سالوں میں دو بڑے دیم ہیں باقی چھوٹے چھوٹے دیم بنے ہوئے سارے پانچ ہزار پانچ ہزار ڈیم بھارت نے بنائے اس عرصے میں ستر سالوں کے اندر اور یہ جو کالا باق دیم ہے کالا باق دیم ہے اس پر سیاسی رد عمل آ سکتا رہا تھا آتا رہے سیاسی رد عمل بہت زیادہ دیم پر نہیں آ رہا تھا آتا رہے سیاسی رد عمل دیکھیں جب آپ فیصلہ کرتے ہیں اب آپ مجھے یہ بتائیں کچھ چیزیں آپ کی رہاست کیا ہوتی ہیں نا کچھ چیزیں آپ کی رہاست ان کا تعلق رہاست ہے جب آپ ان کو سیاست میں لے آتے ہیں انیس سو تریپن یعنی ساٹھ دیائیوں پہلے یہ کالا باق کا نام ضرورا تھا کالا باق دیم کا نائنٹین فیفٹی تھری نائنٹین فیفٹی تھری تب سے چل رہا ہے کالا باق دیم دو در اٹھارہ آگئے تو بات یہ ہے کہ اب آپ نے یہاں فیصلہ کر لیا اب آپ جس چیز کو لے جائیں گے نا بحث کی طرف اس کے آپ سارا بابدہ کہہ رہا ہے کہ جی کوئی خیبر پختونخواہ کا معاملہ نہیں ہوگا کسی قسم کے سن کو معاملات نہیں ہوں گے مشرف ساختی طور میں یہ ہو تھا کہ انہوں نے ڈیبیٹ کے لیے چھوڑ گیا تھا کہ بحث کریں اس پر جب آپ اسی طرح سے کہیں کہ نیوکلیر پر بحث ہوگی پختان میں نیوکلیر پر بحث کروانے ہیں نیوکلیر بنتا کبھی پختان میں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے یہ کریں گے یہ کچھ فیصلے آپ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جو یہ مریاست کے لیے یہ اچھا فیصلہ ہے ٹھیک ہے باقی سارے جن کو اتراز ہے وہ جہنم میں جائیں جہنم میں جائیں وہ سارے جن کو اتراز ہے یعجو سیاسی جو ہیں وہ اس کے پر پر سکورنگ کر رہے ہیں وہ جہنم میں جائیں سارے کے سارے یہ جو پانی کے بانا منا کے بیچ رہے ہیں یہ جو منڈر ووٹر ہے یہ منڈر ووٹر جو ہے ایک ہوتا تھا اولو پانی پھر آپ کو یادہ کہ وہ فلٹر پانی یہ فلٹر بے کہ یہ نہیں یہ انڈسٹریز ہیں یہ پوری ایک طرح سے یہ آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے ا ادھر بھی آپ کو بتا ہے پاکستان کے اندر میرا خیال ہے صرف اس وقت کوئی دس فیصد پانی ایسا ہے جو کہ پینے کے قابل رہ گیا ہے نلکوں کا پانی وہ سارا سارا گوھر گیا یعنی اب اگلے ہو پانی سے بھی وہ شاید جراسیم نہیں ختم ہو رہے ہیں وہ بھی ختم ہو رہے ہیں اور جو باٹلز ہیں ان کے اندر بھی جو یہ جو پانی ہے آپ کو منرل وارٹر اس کے اندر بھی ایسی چیزیں ایسے کیمیکلز موجود ہیں جن کے نتیجے میں کئی رپورٹس آ گئی ہیں کہ ان باٹلز میں جو پانی آ رہا ہے وہ پانی پی کے پھرپڑوں کا کینسر جگر کا کینسر جلد کا کینسر یہ جو کینسر بڑھ رہا ہے وہ اس لئے بڑھ رہا ہے کہ ان باٹلز میں جو پانی ہے آپ یہ باٹلز پھینک دیتے ہیں نا یہ باٹل یہ آپ کو پتہ یہ چھوٹے یہ جو بچے جو کورا جمع کر رہے ہوتے ہیں بہت سے کچھرے والی جگہوں سے یہ خالی بوتلیں پانی کی اٹھاتے ہیں اور پھر وہ بوتلیں جاتیں گے اور اس میں پانی بھر کے اور وہ سیل کو اوپر لڑا کے اور وہ مارکٹی پھلی جاتی ہیں یہ اس طرح ہو رہا ہے یہ کام دوائیوں کے عدویات کے حساب بھی ہو رہا ہے بات بات یہ ہے کہ ساری کسی نے تو ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے برنہ تو آپ کی آپ کی اگلی نسل ہی یعنی ٹینکر مافیا آپ تصور کریں کراچی میں ٹینکر مافیا آرو پلانٹ لگے کہ جی وہ ریورٹس اسموسس ہوگا تو اس کے نتیجے میں جراسیم قدم ہے اس میں پیسہ کھا گئے ہر جگہ پیسہ کھا گئے اب ایک اور آئی تی سکیم کے پتہ نہیں وہ بیس آلینیشن پلانٹ لگے اس میں پتہ نہیں کتنا اور کتنے عربوں کا بنایا ہوا تھا جس ملک میں آپ یہ پولیس کے لیے یہ جو ہیں آپ کی بکتر مند گاڑیاں اس میں پیسے اس میں کمیشن کھا جائیں پولیوں کے قطروں میں کمیشن کھا جائیں آپ دکار کے پیسوں سے حج کریں اور اپنے دوستوں کا حج کروائیں آپ ایکانومی کے ٹکٹ لے کے اور فرس کلاس میں بیٹھ جائیں صدروں ملک کے محمد حسین صاحب تو مجھے بتائیں کہ اس ملک میں اس ملک کیسے آگے ملک میں تو چلنا ہے نا تو بات ہی ہے کہ یہ سسٹم پورا سسٹم کیسے بچتا ہے مجھے نہیں پتا جمہوریت بچے رہے گی جمہوریت تو بچے رہے گی جمہوریت نے کتنا شور ہوا یہ ہو گیا وہ ہو گیا افلاں ہو گیا وہ اس بہران سے اب نکل آئے وہ جو بہران تھا وہ نکل آئے لیکن کیا ہوئے چہروں سے نکاب اتر گئے لوگوں کے لوگ کون کہاں کھڑا ہے کون کیا بول رہا ہے چہروں سے نکاب اتر گئے لوگوں کے یعنی آپ یقین کریں کہ بہت ساری شخصیات ان کے بارے میں تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا اب مولانا صاحب ہیں میں تو مولانا صاحب نے عجیب بات کر دی یہ مولانا صاحب کی مولانا صاحب کی باقی سیاسی زندگی جبنی بھی ان کی سیاسی زندگی بات کرو اللہ تعالیٰ ان کو خیلی سے رکھے لیکن سیاسی زندگی میں یہ ان کے معاملہ پیچھے چلتا رہے گا کہ چولزا اگرس کو جو ہے وہ کس نے پتہ نہیں کس نے ان کو دھکا دیا تھا ان کو بھی دھکا دیا کس نے کہ یہ اعلام کر دو وہ دبردوز ہو گئے گئے اس کے بعد وہ پھر دوبارہ کہیں بات کرتے ہیں مدرسوں کے ریسٹیشن گا یہ ہو کوئی بات نہیں ہوں گے سن رہا بات یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ معاملات ریاست اپنے آپ کو ٹھیک کر رہی بڑی جنگیں خطے میں شروع ہو رہی ہیں دیکھیں نا لوگ یہاں پر اس بات کو نہیں سمجھ رہے کہ کس کس سالش کے تحت یہ کیا چکر تھا کہ آپ نے پاکستان کو نہ صرف معاشی طور پر جشنگردی کا انشانہ بنایا اور آپ نے جو میں نے کل بھی کہتا نا کہ گوڈ فادر کہ ہم گوڈ فادر کی یہ شاید میں لیکن گوڈ فادر کی گوڈ فادر کی senhorی مہرفی کے تھی female mecquěت کی گوڈ فادر کی تھی یاری جائی یہ کہ یہاں پر یہ میرا جج ہو گوڈ فادر یہی بنتا تھا نا گوڈ فادر مووی جب میرا جج بیٹھا ہے میرے police والے بیٹھیں میرا ب socio میرے ک analytical میرے وکیل بیٹھیں پورا مجھ présent عمل میرا چل رہا ہے تو آپ نے پہلے یہاں پاکستان کے اندر گوڈ فادر بنائے اور اس کے بعد جو باہر کی قوتیں تھیں وہ بڑے عالمی گوڈ فادروں نے آپ کے ملک کے اندر وہ سسٹم لاغے کہ ہمارا بندہ بیٹھا ہو ہمارا یہ حکومت ہو یہ وزیر یہ صفیر یہ بینک یہ فلانا اور یہ کالا باغ نہیں بننے دینا ایک رپورٹ باہر سے آگئی فلانا ورل بینک دھماڈو کر کر آکے آخر میں ایسی جگہ لے آئے کہ آپ کا پانی بھی ملک میں ختم ہو رہا ہے آپ کے ملک کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے آپ کے ملک کے اندر بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں آپ کے ملک کو سفارتی طور پر وہ ملک جو آپ سے مانگتے تھے کہ خدا کے لیے ہمیں بھیجیں اپنے لوگ آپ اپنے ہاں سے مزدور ہمیں بھیجیں آپ ہمیں ہاں سے اپنے بینکرز بھیجیں آپ اپنے ہاں سے ہمیں ڈاکٹرز بھیجیں آپ ہر قسم کے وہاں پر ویزوں پر پابندی لگ رہی ہے بنا رہا ہے اب بھی پراپرٹی خرید رہا ہے تو بات یہ ہے کہ وہ دور اب ختم اب چونکہ دیکھیں ایک دھچکہ لگ رہا ہے نا سب کو کہ سب کو سارے بیروکریٹس کو آپ دیکھیں کیسے درے سے ہمیں بیٹھے ہوئے سارے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کی وہ ریپورٹیں آگے جانی چورو گئی اور جب ریپورٹیں آگے جانی چورو گئی لو ڈاون پیپر اور اس سے ہٹکے بھی اس سے ہٹکے بھی جو دیکھیں یہ جو آئی سائی ہٹکارٹو کا دورہ تھا آپ میں خالصے آٹھ گھنٹے کا اس میں کیا بات ہوئی ہوگی وہاں تو چلیں فوج موجود تھی پوری آپ کو جب یہ جی ایس کی گئے تھے تو وہاں پر تو آپ کو عمران خان صاحب کے ساتھ اور بھی شخصیات نظر رہی لیکن یہ جو بریفنگ تھی سات آٹھ گھنٹے کی یہ تو بالکل غالباً ون آن ون تھی باقی شخصیات نہیں ہوں گی لیکن وہ اندر تو نہیں ہوں گی جو میری طلاعہ یہ شہر اندر ہوں میں نے خالصہ اندر نہیں تھی وہ اب معاملہ یہ ہے کہ جب یہ صورتحال ہو کسی وزیراعظم کو اتنا بریف کر دیا جائے اور اتنی سا یہ باتیں ہم جائے جاؤں اور مستقل وہ بریفنگ لے رہا ہوں بریفنگ یا بھی سمجھ رہا ہوں بریفنگ بریفنگ انٹیلیجنس بریفنگ یہ بریفنگ وہ بریفنگ فلانا ہے تو اس کے اور سارے کے سارے ادارے تو یہ باہر والے آپ کا خیال ہے کہ ان کو یہ بات حضم ہو رہی ہے تو وہ چیخیں تو نکل رہی ہیں اور وہ چیخوں میں یہ صورتحال ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یعنی آن سے تین سال پہلے جب یہ بات قیم چار سال پہلے میں شروع کی تھی کرنا کہ یہ نہیں بچیں گے یہ پکڑے جائیں گے مارے جائیں گے تو مجھے بتائیں کہ ہر آدمی اس کو کی کہتا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے پاکستان میں یہ ہوا کی نہیں ہوا یہ پاکستان میں ہوا کی نہیں ہوا آپ مجھے بتائیں کہ یہ ہوا یا نہیں ہوا کہ میاں نواز شریف صاحب زرداری صاحب ایمکیم کے قائد یہ اگر دبردوس ہو گئے تو باقی کون بچا پیچھے کون سا انقلاب تو کدھر کا انقلاب تو کیا کون بچا افاتا نہیں ہونے دیں گے یہ نہیں ہونے دیں گے سب کچھ ہو گیا ایسے ہو گئی چیزیں ڈیمز یہ ایسے بنیں گے انشاءاللہ بات یہ ہے کہ یہ مطبع میری توقع سے زیادہ ڈر پوک نکھٹو اور اس کی وجہ یہ ہینچالاک لیکن چونکہ چور ہیں اس لئے ڈرتے ہیں جو چور ہے وہ ڈرتا ہے اور میں نے آن سے پہلی بات کی اس دن جو میں نے بیلو دانا کی بات بتائی تھی کہ اس نے کہا کہ جو ایک دفعہ ڈر جائے اسے ڈرائے رکھو اور ساری چانکیا کی بات تھی بیلو دانا کا قوت والا یہ چانکیا کی بات تھی جو ڈر جائے اسے ڈرائے رکھو جو نہ ڈرے اسے ڈر ہو تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنے ڈر پوک ہیں اتنے ڈر پوک ہیں کہ اب یہ اپنا مال بچاؤ اس کی چکر میں ان سے لے نا کہ نرو کون کرے گا نرو سیریسی لی بات ہے یہ آتا ہے کہ یہ چیک سائنگ کریں گی جے چیک ان سے سائنگ کریں گی ویسے ان کو میں تو ذاتی طور پر اس طرح کے چیک سائنگ کرا کے ان کو کہیں رگ دیا جائے حفاظت کے ساتھ تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ جیلوں کا بھی خرچہ پبلک کا پڑھ رہا ہے لیکن وہاں بھی پبلک کے اوپر ہی ہے نا تو وہ تو ہر روز ان کی سیکیورٹی لا ماہ لے جائے تو اثر واضح کی چیک سائنگ کرویں اور غالبا غالبا میرا خیال ہے کہ ان سے چیک سائنگ کروا کر وہ کہ کہ یہ خاموچی سے ابھی کوئی بات چل رہی ہے غالبا کہ خاموچی سے مجھے نام سامنے ایک آت شخص نے آفر بھی کی ہے کہ مجھے مجھ سے میں پیسے دینے کو تیار ہوں میں ڈیم میں پیسے دالنے کو تیار ہوں میں فلانا فنڈ میں ڈالنے کو تیار ہوں میرا نام ظاہر نہ کریں مجھے نام پکڑیں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں وہ بھی باہر گھونک رہے ہیں صاحب انہوں نے مجھے نام پکڑیں مجھے نام پکڑیں مجھے یہ نہ کریں لیکن بطلہ یہ ہے کہ ایسے تو معاملہ حل نہیں ہوگا ایک اور چیز ہے اگر میں ڈیم فنڈ میں میں ایک ارب روپے ڈال دیتا ہوں تو نہیں ایسے تو نہیں ہوگا لیکن بات یہ ہے کہ آپ سوچیں آپ تصور کریں ملک کو لے کے کہاں جا رہے تھے یہ چار چھ مہینے چھ مہینے پہلے سے دیکھ لیں کہ کرنے کیا جا رہے تھے ہم دوبارہ آئیں گے ہم بھاری اکسیری سے آئیں گے ووٹ دوگے نہ دیں گے میرے ساتھوں نہ ہیں کراچی سے لے کے خیبر تک بند کروا دیں گے پورا ملک اور اس وقت ملک نہیں کھلے گا جب تک میں نہیں چاہوں گا یہ جملے تو آپ زیاد کریں جب تک میں نہیں چاہوں گا ملک نہیں کھلے گا مطلب ہے انٹوں سے انٹے بجاتی جائیں گی آپ یاد تو کریں جملے آپ ذرے جملے تو یاد کریں لوگوں ٹینکوں کے آگے لیٹ جاؤں گے مرد مار گئیں گے مر جائیں گے دبردود آخر میں میرا بھائی خواجہ ساد رفیق آج کیا رہا ہے عدالت میں کہا مجھے آپ شابہ کیوں نہیں دیتے ہیں مجھے شابہشی دیں یہ لوہے کے چنے تھے لوہے کے چنے کہہے ہیں مجھے آپ داڑتے کیوں ہیں چھوٹے سکول کے بچے نہیں کہتے ہیں مجھے آپ کیوں داڑتے ہیں مجھے آپ شابہشی کیوں نہیں دیتے ہیں مجھے آپ فروض مجھے ریپورٹ بھر لے ریپورٹ بھر لے بچہ جو ہرونے شکر دے تو بات یہ کہ وہ اس کو پیانر کر کے بیجا یہ انقلاب تھا اب کیا یہ کیوں تھا دیکھیں نا خسادر بھیک صاحب نے ریلوے میں اچھا کام کی ہے ریلوے میں ان کی ریلوے کی لوگوں سے پوچھیں کہ ان کا اچھا نام آتا ہے لیکن پھر آشیانہ آشیانے پہ ایک آشیانہ جو بنایا تھا انہوں نے گھنسلا اس آشیانے میں تو انہوں نے بٹھانی تھی فاقتائیں اور اس کو کووے لے کے اڑ گئے ہیں آپ سوچیں کہ کرپشن نہ کر رہے ہیں ساپ پانی نام کر رکھو ساپ پانی کمپنیاں نام دیکھیاں یہ لوگوں زہر پلا رہے ہیں نام رکھو ساپ پانی پانی یہ پانی جو میں بات کروں اوٹ سے آرو پلانٹ سندھ کے اندر یہاں ساپ پانی اب ہسپتالوں کی دوائیاں یہ سارے وہ اشیوز ہیں جن اشیوز کو جب تک ان کو جوتے نہ مارے جائیں آپ یقین کریں یہ اب دیکھیں کتنے بڑے بڑے وکیل مارک کے ساتھ پانک پانچ کروڑ دس کروڑ بیس بیس کروڑ روپے کے وکیل لے کے اور کہاں جا کے کھڑا کر دیا نواز شریف صاحب کو کہاں جا کے کھڑا کر دیا زرداری صاحب کو اور زرداری صاحب کو بھی کس نے بیان حلفیاں بنا کے اور دبردوس اور نواز شریف صاحب بنا کے اور دبردوس اور اب کل مل کے کریں گے آؤ زاریاں میں تجھے پکاروں اور کیا ہوگا تازیت تو ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس سے کچھ لینے کے لئے ہوں گے آپ کو میں ایسی رہا بتاؤں پیوٹ بارڈی کی ذہن میں یہ تھا کہ یہ جائیں گے تو ہم تمہارے بارے ملکیں چلے گا ان کا یہ تھا کہ یہ جائیں گے تو ہمارے بارے ملکیں چلے گا ان دونوں سب کے سب گئے اور ملک چل رہا ہے اور خیری سے چل رہا ہے شکریہ راب صاحب ناظرین کا دوبارہ ملتے ہیں مہر شیئر کی طرف سے خداحافظ یہ کیا ہوا ان کے ساتھ آپ غور کریں تصویر آپ غور کریں کہ ہوا کیا ان کے ساتھ اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ پاپ کونز کھائیں اور ان کو انجوائی کریں کچھ نہیں ہوگا یہ کچھ نہیں کریں گے یہ پکڑے جائیں گے اور اب تو بھاگے بھی نہیں جائیں گے میرخواہ سے اب تو پکڑے ہی زیادہ جائیں گے جو باہرے ایک بھاگ گیا تھا تو اس کو نوانا مشکل ہو رہا ہے تو آ جائے گا وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں اپنا دوستو رشتہ رو گردانوہ کے لوگوں کا سب خیال لکھے گا اللہ حافظ